ہمارچل پردیس میں تیسرے دن بھی برسات کا کہہر جاری ہے اور اگر ہم بات کرے تو ہمارچل پردیس میں جگہ 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 بادل پھٹنے کی گھٹنے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اگر ہم بیتی رات کی بات کرے تو ہمارچل پردیس کے جلہ لوس پیتی میں دیر رات بادل پھٹنے سے ایک مہلہ کی موت ہوگی ہے اور وہاں پر بھی کافی تواہی مچی ہوئی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں چنڈیگڑ منالی نیشنل ہائیوے پر اور کلو کے پاس رائیسن میں جو ہے وہ بیاس ندی کا جو کہہر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیاس ندی نے جو ہے رائیسن کے پاس اس روڈ پر جو ہے کافی نقصان پنچایا ہوا ہے اور پورے کے پورے اس روڈ کو جو ہے وہ بہا دیا ہے اور یہ جو آپ نیشنل ہائیوے دیکھ رہے ہیں یہ چنڈیگڑ سے منالی کو جوڑتا ہے اور کلو جلے کے رائیسن میں یہ جگہ پڑتی ہے اور یہاں سے لگ بگ جو ہے کوئی آدھا کلومیٹر کے قریب جو ہے پورا نیشنل ہائیوے جو ہے اور ایک تاریخ کو جب بیاس ندی میں جو ہے بھینکر پانی جو ہے بڑھنے سے جو ہے اس ہائیوے کو کافی نقصان جو ندی کا جو بڑا ہوا جلستر ہے وہ پہنچاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیشنل ہائیوے کا جو پورا کے پورا جو روڈ ہے اسے جو ہے پانی جو ہے اپنے ساتھ جو ہے بھا کر لے جاتا ہے اور ایک بکلپ جو راستہ ہے منالی کا دوسری اور سے جو ہے فیلہا جو یاتا یات کو جو ہے منالی کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور بیاس ندی جو ہے ابھی بھی اپنے روڈر روپ پر جو ہے بہ رہی ہے اور پہاڑوں میں لگا تار جو ہے باریس ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں منالی گھاٹی کی تو منالی گھاٹی میں ابھی بھی جو ہے بادل جو ہے چھائے ہوئے ہیں اور اس بقت جو ہے پورے بادلوں کی آگوس میں جو ہے پوری منالی گھاٹی جو ہے دھکی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے برسات بھی جو ہے ہو رہی ہے اور اگر ہم لوز پیتی کی بات کریں اور کنور کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے برسات ہو رہی ہے اور ہیماچل کے جو لوز پیتی ہے وہاں پر دیر رات جو ہے بادل پھٹنے کی گھٹنا سے جو ہے ایک مہلا کی موت ہوگی تھی اور ایک گاڑی بھے گی تھی وہاں پر ابھی بھی جو ہے ریسکیو اوپریشن چلایا گیا ہے پر وہاں پر کافی نقصان کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی پرشاشن کی جو ٹیم ہے وہ علاقے میں سرچ کر رہی ہے اور دوسری اور چنڈیگڑ منالی نیشنل ہائیوے میں بھی جو ہے جگہ جگہ جو ہے رات کو جو ہے برسات ہونے کے قارن جو ہے جب آپ منڈی سے کلو کی طرف آئیں گے تو نو مل کی جگہ پر جو ہے رات کو جو تھا برسات ہونے کے قارن جو تھا پوری روڈ میں جو ہے لینڈسلائیڈ آ گیا تھا لیکن اب اسے صبح ساڑھے نو بجے کے قریب جو ہے ایک سائٹ سے کھولا گیا ہے تاکہ جو بڑی بڑی لائنیں جو ہے جو ہے گاڑیوں کی لگی تھی اسے دھیرے دھیرے وہاں سے نکالا جائے اور اگر ہم منڈی جلے کے بات کریں تو منڈی جلے میں بھی جو ہے ابھی بھی جو ہے ریسکی اوپریشن جاری ہے کیونکہ منڈی جلے کے جو راجمن جو گاؤں ہیں وہاں پر جو تھا بادل پھٹنے سے جو تھا چار گھر جو ہے بلکل ستھی گرست ہو گئے تھے اور وہاں پر بھی دس لوگ جو تھے لاپتہ تھے جس میں پانچ بوڈی جو نکال لی گئے تھی اور تیسرے دن بھی پانچ لوگوں کو جو ہے جو ہے دھونڈنے کا جو سرچ اوپریشن ہے وہ جاری ہے اور اگر ہم بات کریں پورے ہمارچل میں تو اب تک جو ہے سات جو ہے موت کا جو آنکڑا ہے وہ سامنے آیا ہے اور پچاس کے قریب جو ہے لوگ جو ہیں ابھی بھی لاپتہ بتائے جارے ہیں اور ہمارچل پردیس کے سنگلا جیلے کے جو جھاگڑی پروزیکٹ ہے وہاں پر جو ہے لگ بگ جو ہے چالیس کے قریب جو لوگ ابھی بھی لاپتہ بتائے جارے ہیں ان کا جو ہے جو ریسرچ اوپریشن ہے وہ جاری ہے اور اس وقت ہم جو چنڈیگر سے جو منالی نیشنل ہائیوے وہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڑ کو بھی جو ہے بیاس ندی نے جو پوری طرح سے شتی کرس کیا ہے اور جہاں جہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو یہاں پر جو اس روڑ کو جو ہے ٹھیک کا کام کرنے کا جو ہے سورو ہے بڑے بڑی جو ہے جو دیوارے ہیں وہ لگائی جاری ہے اور اس روڑ کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ دو دن سے جاری ہے لیکن ابھی بھی بیاس ندی جو ہے بلکل اس کے ساتھ بہر ہی ہے اور اگر پانی کا جلستر ایسے ہی بڑھتا رہا تو آنے والے دنوں میں اور بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور دیر رات کے اگر ہم بات کریں تو دیر رات منڈی جلا اور کانگڑا جلا میں بھیہنکر برسات ہوئی ہے اور کافی لینڈ سلائیڈ کی گھٹنائیں ہیں جو سامنے ہیں وہ آئی ہوئی ہیں اب دیرے دیرے پرشاسن کی طرف سے جو ہے روڑوں کو ٹھیک کیا جارہا ہے اور جو برہات بچاب کا کارے ہے وہ جگہ جگہ کیے جارہا ہے حالانکہ ہمانچل پردیس میں ابھی بھی جو ہے موسم بی بھاگ کی طرف سے یلو الٹ جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے اور اگر آپ ہمانچل پردیس کے منڈی جلا کے بات کریں تو منڈی جلا اور جو کلو جلا ہے وہاں پر جو ہے برسات جو ہے کافی برسات کے کارن جو ہے وہ بادل پھٹنے کی گھٹنا سے جو ہے کافی ترازی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے اور پورے ندیہ نالے جو ہے اس وقت اوفان پر ہیں اور پرشاسن کی اور سے ندیہ نالوں کی طرف سے لوگوں کے لیے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ ندی نالوں کے پاس نہ جائیں کیونکہ اوپر پہاڑی میں جو ہے وہ بادل پھٹنے سے جو ہے ندی کا جلستر جو ہے کافی بڑھ رہا ہے تو آپ صاحب طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس چنڈی گڑ سے جو منالی ہائیوے ہے اس پر کام جو ہے وہ دھیرے دھیرے کیا جا رہا ہے اور پوری روڈ جو ہے یہاں سے بہ گئی ہے تو اس روڈ کو بھی کھیک کرنے کا کام جو ہے وہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہاں سے جو پیدل ہی راستہ جو ہے وہ جو ابھی بچا ہے وہ پیدل راستہ ہے اور گاڑیوں کو دوسرے روٹ پر جو ہے ڈیویڈ کیا گیا ہے اور پرشاسن اور پولیس کی ٹیم بھی یہاں پر لگائی گئی ہے تاکہ کسی پرکار کی انہونی یہاں پر نہ ہو تو یہ چنڈی گھر سے جو منالی جائیں گے یہ ہائیب آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے کی تقرام ہم تھوڑی سی اور آپ کو دکھائیں گے تو یہ روڈ کا کچھ ہی حصہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کیونکہ اس پورے روڈ کو جو ہے ندی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے اب اس روڈ کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پورا روڈ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ نیشنل ہائیبے کے کچھ ہی انس یہاں پر بچا ہوگا اور دوسری طرح ندی جو ہے یہاں پر پہنچ گئی ہے جو بیچ میں بڑی دیوار ہے یہاں سے جو ہے یہ ہائیبے جو ہے پہلے جا رہا تھا لیکن یہاں سے جو ہے ندی کا روک ہائیبے کے طرف آتا ہے اور اپنے ساتھ اس پورے ہائیبے کو ہی بھا کر لے جاتا ہے تو دیکھئے کہ بیاس ندی کا جو روڈ روپ ہے وہ اس وقت جاری ہے اور بھیہنکر جو ہے اس وقت پہاڑوں میں جو ہے بارس ہو رہی ہے جس سے کی بیاس ندی کا جل ستر بھی کافی بڑا ہوا ہے اور منڈی جلے کی اور اگر منالی جلے کے بات کرے تو ابھی بھی برسات کا کہہ رہی ہاں پر جاری ہے تو تیسرا دن ہے آج اور تیسرے دن بھی ہمانچل پردیس میں کافی بھاری برسات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے لگ بھگ منالی سے لے کے لے تک جو پورا روٹ ہے اس کو جگہ جگہ جو ہے نقصان پہنچا ہے اور اس وقت میں منالی میں موجود ہوں اور منالی سے لگ بھگ اگر آپ پانچ سے پانچ کلومیٹر کی طرف اگر اوپر آتے ہیں آٹل ٹرنل کی طرف تو وہاں پر جو ہے لگ بھگ تین سے چار جگہ پر جو ہے نیشنل ہائیوے پر جو ہے کافی بڑے بڑے جو ہیں وہ کھڑے اور روڈ جو ہے گائب ہے اور بیاس ندی بھی آپ کو جو ہے سائیڈ سے گجرتی ہوئے دکھے گی اور دیکھئے بیاس ندی نے جو ہے پانی کے کٹاپ سے جو ہے کافی جو ہے روڈ کے حصے جو ہیں وہ ڈہ گئے ہیں اور روڈ ڈہ جانے سے جو ہے کئی جگہ نیشنل ہائیوے جو ہے کشتی گرست ہوا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ کو یہ جو جگہ دکھری ہوگی یہاں پر جو ہے پہلے روڈ ہوا کرتا تھا اور یہ پورا روڈ جو ہے اب یہاں سے بھہ گیا ہے اور بیچ میں آپ کو ایک جگہ اور بتا رہے چاہوں گا کہ جس طرح سے ایک دیوار آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ جو سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے اس سے پہلے اس کے اوپر جو تھا پہلے ہائیوے تھا اور یہ ہائیوے جو ہے پوری طرح سے جو ہے ندی کا جو کنارہ تھا پہلے دوسری سائیڈ بہہ رہا تھا لیکن پانی کا جو رکھ ہے وہ بدل کر اس کنارے پر آ جاتا ہے اور اس کے کٹاپ سے جو ہے پورا یہاں سے جو ہے پورا کے پورا جو ہائیوے ہے وہ گائب ہو جاتا ہے اور اب چھوٹا سا ہی جو ہائیوے ہے ایک سائیڈ کا ہائیوے یہاں پر بچا ہوا ہے یہاں پر جو تھا دو لائن ہائیوے کی گجری تھی لیکن اب ایک ہی لائن بچی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تواہی جو ہے وہ برسات نے جو ہے مچائی ہوئی ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو سامنے جو ہے پل بھی نظر آئے گا تو پل میں بھی جو بڑی بڑی جو ہے جیسی بھی جو ہے لگی ہوئی ہے اور پل کے نیچے جو بڑے بڑے پتھر آئے ہیں انہیں ہٹایا جا رہا ہے تاکہ پل کو جو ہے کسی طرح سے نقصان نہ ہو اور جو پانی ہے جو پانی کا تیج بھاہب جو ہے وہ یہاں سے گجر جائے تاکہ کسی طرح سے بلوکیج نہ آئے کیونکہ بڑے بڑے جب فلڈ آتا ہے تو بڑے بڑے پتھر آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لکڑی کے جو ہے بڑے بڑے سلیپر آتے ہیں بڑے بڑے پیڑ آتے ہیں جسے کی بہت زیادہ جو ہے یہاں پر بلوکیج ہو جاتی ہے اور پل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اسی پل کو نقصان نہ ہو اور سائیڈ سے ہائیوے جو ہے سرکسی طرح اسی کو بچانے کے لیے بڑی بڑی جیسی بھی لگائے ہوئے ہیں پورے ہائیوے میں ابھی آپ کو دیکھو گریک سی نظر آئیں گے اور ایک سائیڈ سے تو پورا ہائیوے ہی جو ہے پورا گائب ہو گیا ہے تو جہاں پر بھی آپ کی نظر جائے گی وہاں پر جو ہے ہائیوے گائب ہو جائے گا تو اگر ہم بات کریں منالی سے جب آپ اٹن ٹرنل کی طرف جاتے ہیں تو تین سے چار جگہ ایسی ہے وہاں پر پورا کے پورے ہائیوے جو ہے وہ کلیپس ہو گئی ہے اور پورے اس ہائیوے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے پی ڈیوڈی کی ٹیم بھی یہاں پر جو ہے رات بچاب کا کار ہے جو ہے وہ کر رہی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ کی پورا ایک روڈ کا حصہ ہی جو ہے وہ گائب ہو گیا ہے جیسے آپ سبھی کو پتا ہے پچھلے 48 گھنٹوں سے یہاں پر لگاتار باریش ہو رہی ہے تو ایک تاریخ کو ہمیں سوچنا ملی کی ریور جو ہے اپنا کورس چینج کر لیا ہے جس کو ہم میانڈرنگ بھی بولتے ہیں جس کے تحت اپنا جو گاؤں کے سائیڈ کا تھا ہل سائیڈ کو تھا اس کو کاٹنا شروع کر دیا اور یہ جو نقصان آپ دیکھ پا رہے یہاں پہ وہ جو نقصان یہاں پہ ہو چکا ہے اور پچھلے 48 گھنٹوں سے جو لگاتار باریش چل رہی تھی اس کے قارن ہم اپنا ایکیپمنٹس وغیرہ اندر اتار نہیں پائے تھے جیسے ہی تھوڑا سا باریش رکا اور تھوڑا سا پانی کا بہاو جو ہے کم ہو گیا تورنت ہم نے کیلکلیٹیڈ رسک اٹھا کے تھوڑا سا پروٹیکٹیو میزر سیفٹی میزر وغیرہ استعمال اکتیار کر کے پہ بھی جو ہے بڑے بڑے پتھر یہاں پر آئے ہیں جی پل کو بھی بچانا ہے ساتھ ساتھ ہی جو اس کا جو اپروچ روڈ ہے یہ جو راستہ جو ابھی کٹ آف ہوا ہے وہ راستہ جاتا ہے ایک گاؤں ہیں بروا بروا گاؤں سے ہوتے ہوئے وہ اولڈ بنا لی کے لیے بھی یہ آلٹرنیٹیو روڈ ہے لس ہمارا جو آرمی ٹرانزٹ کیمپ پلچان ہے اس کے لیے بھی یہ مین روڈ ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ میں ہم نے رسٹور کرنا ہے تاکہ جو کانوائز بغیرہ آتی جاتی رہتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی رہتے ہیں ان کو کوئی دکت نہ ہو تو یہاں سے کیا لے کے لیے بھی آرمی کی کافی مومنٹ رہتی ہے جی ہاں یہاں پہ لے کے لیے بھی یہاں سے راستہ یہی سے جاتا ہے لس جو نیچے جانے والی گاڑیاں ہیں وہ یہی سے بھی جاتی ہے پھر یہ کتنے دن سے آپ یہ جو مزدور یہاں پر کام کر رہے ہیں اور کب سے یہ کام سٹارٹ ہوا تھا ہم نے کل شام کو کام شروع کرنے کی پریاس کیا تھا یہاں پہ بٹ پانی کا بہت زیادہ تیز ہونے کے قارن ہم رات کو یہاں پہ مشینیں اتار نہیں پائے تھے بٹ آج سبح چھے وزے سے یہاں پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے پہلے ہم نے سیکوینچل مینر میں ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریور کا جو کورس ہے وہ ہل سائیڈ ہونے کے قارن ہم نے پہلے ڈائیورشن کیا پانی کو بیچ جگہ پہ ہم نے اس کو ڈائیورٹ کیا تاکہ جہاں پہ ہم نے کام کرنے وہاں پہ ڈرائی اپ ہو جائے کتنا حصہ جو ہے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے یہ پانی یہ تقریباً اسی میٹر کا جو راستہ ہے وہ بہا کر لے کے چلا گیا ہے کل شام کو باریس بھی ہو جائے سبح بھی ہلکی باریس ہوئی ہاں جی آت سبح بھی ہلکی باریس ہوئی تھی کل شام کو بہت ہی تیز باریس ہوئی ہے بیاس جو ہے پوری اپنے اوفان پہ ہے پورا فل فلو میں تو نہیں کہہ سکتے بہت ہاں پرکوب زیادہ ہے اس کا